خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں صدر کراچی ڈیویجن پاکستان پیپلز پارٹی میں نوٹی ونگ مشتاق مٹو کی قیادت میں پاسٹرز نیٹ ورک کے پاون سے کراچی پریس پر سانہا سرگودہ مجاہد کلونی کے واقعہ کی قلاب ایک پورا من مظاہرہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق پچیس میں دوہزار چوبیس کو سرگودہ مجاہد کلونی میں ایک مسیحی شخص نظیر مسیح اور اس کے خاندان پر توہین مذہب کا بے بنیاد الزام لگا کر اسے بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہ موت اور زندگی کی کشم کشمیں اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ مذہبی جنونیت کے باعث نظیر کی بیٹیاں بھی زخمی حالت میں ہیں نظیر مسیح کے گھر کو شدید طور پھوڑ گا نشانہ بنایا گیا جبکہ اس کے جوتوں کا کار کھانا مکمل طور پر نظراتش کر دیا گیا احتجاج میں مکررین کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آئے دن محب وطن پاکستانی اقلیت اور مذہب کی آر میں ظلم وستم ڈھالے جاتے ہیں اور مذہب کے نام پر مسیحی عبادیوں کو نظراتش کر دیا جاتے ہیں پاکستان میں اب مذہبی اقلیت ادم تحفظ کا شکار ہے مکررین نے وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام تحقیقاتی اداروں پر مجتمل اعلیٰ سدائی کمیٹری تشکیل دی جائے اور پاکستان کی اعلیٰ عطلیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر عدالتی کمیشن کا قیام عمل میں لائے اور صاف اور شفاف ریپورٹ منظر عام پر لائے جائے کراچی میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے یہ سرگودہ میں جو واقعہ رونما ہوا اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 295T ABC کا جو استعمال صرف مسیحوں کے خلاف ہوتا ہے جو وہاں پر سرگودہ میں ہوا بے گناہ لوگوں کے گھر چلائے گئے ان کو مارا گیا ایمبولنس کو توڑا گیا اور قرآن پاک کی کہا گیا کہ وہاں پر بحرمتی کی ہے مسیحوں نے لیکن میں کہتا ہوں کہ مسیحوں نے قرآن پاک کی بحرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے دیکھا کہ جب بحرمتی کی شان کے خلاف لوگ گستاخی کرتے ہیں تو یہاں پر پاکستان اقلیت کے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کا اتجاج کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک گرتی ماں جو ہماری ماں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب جنہوں نے قرآن پاک کا جھوٹا کیس لگایا ان پر بھی 295 ABC ہونی چاہیے اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو بھی سزا ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ ایندہ رونما نہ ہو اچھا مشتاخی یہ بتائیں ایسے کون سے اگزامات ہیں صرف آٹھ دس مہینے کے بعد دوبارہ سرگودہ کا واقعہ رونما ہو گیا ہے وہ ایسے کون سے اگزامات ہیں جو حکومتی سطح پر نہیں ہو سکے یا مذہبی سطح پر نہیں ہو سکے یا ریاستی ادارے جو ہے وہ اگزامات نہیں کر پائے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعہ جو رونما ہو رہے ہیں یہ اس ملک کے پاکستان کے خلاف سازش ہے اس ملک کے خلاف جو بہرون ملک بیٹھے آتا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ جو واقعہ ہیں یہاں پر رونما ہوتے ہیں ایک واقعہ کو چھپانے کے لیے دوسرا کیا جاتا ہے ان کے مطابق سکھ سے سکھ کروائی کریں اور ان کو سزا دیجئے تاکہ نقسم اس طرح کے اس طرح کے ہاتھ سے نہ ہو ہمارے مسیحی لوگ بس سکے اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب پاکستان وجود میں آنا تھا تو اگر ایس پی سنگا صاحب وارٹ نہ دیتے تو پاکستان وجود میں نہ آتا ایس پی سنگا صاحب نے وارٹ دیا تو پاکستان وجود میں آیا ہم مذہبی طور پر اقلیت ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانی طور پر ہم اقلیت نہیں ہیں ہم پاکستانی اقلیت نہیں ہیں اور میں ان طریقوں کو ان پیسی دینا چاہتی ہوں اور ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے پرچم دلے مسلم اور نون مسلم دولا ان دوسرے کے بہن بھائی ہیں آپ ایسی پاکستانہ کروائیاں کر کے پاکستان کر کے آپ بھول کا نام بدلہ آپ نہ کریں کیونکہ ہمارا بھول اور ڈریڈی جو ہے وہ کھرپت کا شکار ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے وہ دکھروں میں تقسیم ہو رہا ہے تو خدارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہوش کے نہ کھن لیجئے آپ ایسی کروائیاں نہ کیجئے آپ آپس کی لڑائی کو مذہب کی یاد میں تو ہینے رسالت لگا کر تو ہینے رسالت کا الزام لگا کر مسجدیوں پر یہ ظلم بن کیجئے اگر آپ کو آپ بھول گئے ہیں تو میں پھر سے ایک بھر آپ کو کہتی ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا وارڈ شامل تھا ہمارا وارڈ شامل ہوا تو پاکستان وجود میں آیا میں سمجھتی ہوں کہ اسلام جو ہے اسلام جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ انجیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ گلدہ کرتی یہ گلدہ کرتی یہ گلدہ کرتی سارما جواب کھا سارما جواب کھا آپ ہمارے بہن بھائی ہیں ہم آپ کے بہن بھائی ہیں آپ دیگر ممالک پہ یہ میسیج نہ دو کہ پاکستان میں ہم ایک نہیں ہیں بلکہ آپ کو تو یہ میسیج دینا چاہیے کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان میں وہ اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا یہاں پہ پاکستانی اقلیتیں سیف ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور مجھے فقر محسوس ہوتا ہے میں فقر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا تعلق پاکستان بھی بس بارٹی سے ہے میرا تعلق سن سے ہے میں سن کی بیٹی ہوں مجھے فقر محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی کرسچان ہوں میں آپ کو بتاتی چھلوں جو ظلم و زیادتی پنجاب میں ہوتی ہے ہمارے مسیحوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی کبھی زند میں نہیں ہوئی وہ ظلم و زیادتی کبھی بھی زندہ کومت کی زیرے نگرانی نہیں ہوئی بلکہ جہ پی اقلیتوں میں برا وقت آیا جب بھی اقلیتوں میں تو شدد ہوا جب بھی جہے وہ جڑا والا کا واقعہ ہو یا جہے وہ سرگودہ کا واقعہ ہو پیپلز پارٹی ہمیشہ مسیحوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ مسیحوں کے لیے اپنی آواز کو بلان کرتی ہے اور آج میں رہی ہوں اوپر مسیحی بھائی میں نے موجود ہے میں آپ کو یقین دیناتی ہوں کہ سن گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے یہ مسیحی قوم کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے یہ مسیحی قوم کی بیٹی نہ رکے گی نہ چھکے گی نہ اپنے ضمیر کا سودا کرے گی ہالیلویہ اور نہ ہی ہالیلویہ اور نہ ہی اپنا مذہب تبدیل کرے گی کیونکہ مجھے اپنے مسیحی ہونے پر فقر ہے اور اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایک کا نہیں کرتے جب لوگ آپ لوگوں میں یولیٹی پیرا نہیں ہوتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی ایک دوسرے کی طاقت بنے ایک دوسرے کی پاور بنے ایک دوسرے کے بازو بنے تاکہ ہم ان کو یہ بتا سکے ان درزندوں کو ان کبزو اور لوگوں کا بتا سکے کہ تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم سب ایک ہیں اور میں آج آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کیونکہ آپ اس مسیحی قوم کی بیٹی کو جہاں آواز دیں گے یہ مسیحی قوم کی بیٹی کو آپ اپنے درمیان پائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسیحی قوم کے لوگ اس مسیحی قوم کی بیٹی کے ساتھ ہیں کیا آپ لوگ اس مسیحی قوم کی بیٹی کے ساتھ ہیں کیا آپ اس مسیحی قوم کی بیٹی کا ساتھ دیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں میں اپنی گھٹن گھٹوا دوں گی میں مر جاؤں گی لیکن میں اپنی قوم کے ساتھ نہ تو بے وفائی کروں گی نہ کرداری کروں گی نہ پہلے کچھ کروں گی زور میں تعلیم بجائیں گے میں آنکھر میں آنکھر میں ایک چیز آپ سے پوچھتی ہوں اپنے ہاتھ بلند کر کے جواب دیجئے گا تاکہ ہم اندر ان لوگوں کو بتا سکے کہ ہم لوگ بٹے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ تکروں میں نہیں ہیں ہم مسیحیت کی خاطر اپنی جانے دے سکتے ہیں بتائیں آپ مسیحیت کی خاطر لڑیں گے لڑیں گے جتو جت کریں گے ہم دیتیں گے پیچھے کو نہیں ہٹیں گے ان کو بتائیں گے ہم لوگ ایک ہیں جہاں بیبی کسی مسیحی کو آپ کی ضرورت ہوگی آپ نے اپنے مسیحی بین بائیوں کو تنہاں نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم ایک بدن ہیں ہم خدا ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایک ہوتے ہو مسیحیت کی خاطر لڑتے ہو تو وہ آپ کی طاقت بنتا ہے میرا ایمان ہے کہ جنگ جنہ دیل لڑتا یہ ہو اور جنگ دیل میرا ایمان ہے جنگ دیل میرا ایمان ہے جنگ دیل میرا ایمان ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی